سبودن کریں گے سامنو جو سنگی سدو سب تو پہلا تھا میں اس منعی کاشی نگری نو بھگوان چھنکردی نگری نو پرنام کرنا اور اونا دے چرنا دے ویچھ سیس چکا کے مارو ٹکا کے مارو کل کا دی اونا انا دے ہوتے اکال مرتیو وہ مرے جو کام کرے چانڈ ڈال کا اور کال اس کا کیا کرے جو بھکت ہو مہا کال کا اس کر کے پرنام کردہ میں اس ترتی نو اور پرنام کردہ شہیدہ نو جنہوں اپا سارے نمن کر رہے ہیں قوم دے سرمایے ہوں دے میں اس گٹی بی ٹیچ نہیں جاندہ لیکن میں انہا جاندہ اس ترمستھلیدے اتھے کھڑ کے میں کہنا وقت کی عجب چال ہے پیارے وقت کی عجب چال ہے پیارے پل میں پیادوں کو وزیر بنا دے اور کبھی ذرا سی ایک گلتی پہ شہزادوں کو فقیر بنا دے کتے ہیں کیپٹن مرندر زنگوے تو کوٹ کہا گے کتے ہیں دیکھ نوہ یوگ شروع ہویا دیکھ راہ الگاندی جی دی طاقت اتحاس بنایا تینو قدیا گدارانو پسے کیتا تے کانگرس دے ویچے کے نمی کہانی لکھی جا رہی ہے راہ الگاندی جی دی کہانی زمانی لکھی جا رہی ہے اور وہ کہانی کہہ رہی ہے ہے سمیں ندی کی باڑ کے اکثر سب بہ جایا کرتے ہیں ہے سمیں بڑا توفان پربل پربت بھی جھک جایا کرتے ہیں اکثر دنیا کے لوگ سمیں میں چکر کھایا کرتے ہیں پر کچھ راہ الگاندی جیسے ہوتے ہیں جو چرنجیت سنگھ چننی جیسے دلتوں کو مکھ منتری بنایا کرتے ہیں اتحاس بنایا کرتے ہیں ایک نمہ چہرہ ایک نمہ جوش ایک نمی امان اسی لے کے سامنے آئے ہیں اور اج بدلاوی بدلاو ہے لوکان دا انقلابی سہلاب ہے اور ایک نمے پنجاب نو سرجن دی ہوڑ لگ گئی ہے میں راہ الگاندی جی دا ایک چھوٹا جا سپاہی ایتھے جننے بیٹھے ہیں اونا دا سینہ نا ایک کانگرس دا پردان ایک ڈنک کے دی چوٹ دے ہوتے راہ الگاندی دی ہدایت دے ہوتے اے کہنا کہ مافیا راج ایتھ کی پنجاب دے نقشے تو مٹا دیتا جائے گا ختم کر دیتا جائے گا ٹھکا کے مارو راہ الگاندی راہ الگاندی اے پیسے تو اڈیتے لگنگے اج دی ڈیٹھ دے ویچ جو چوریاں چل رہی ہیں وہ ختم کر کے نوجوانہ دے لئی ہر چنگے بندے دے لئی شہولت دیتی جائے گی اے ہی اے ہی موڈل ہے راہ الگاندی دا اور میں ایک گل داوے نال کہہ رہے ہیں اور چھاتی ٹھوک کے کہہ رہے ہیں ریت دی ٹرالی آج کنے نوے دسو کنے نوے پانج جار چار جار دس جار کنے نوے پانج جار دسو بھی کنے دی ہے پانج جار کنے دی ہے پانج سات اے ریت دی ٹرالی راہ الگاندی جی نے کہہ ہے ریت دی ٹرالی ہجار بارہ سو تو ود نہیں ملے گی نوی ہے تو میں کہہ رہا ہے ٹھوکے ٹھوکے مارو تاڑی ٹکا کے کے بل دا ریگلیٹری کمیشن بڑھا کے کیا ہے میں نوے دے دیتی ہے شریہ راہ الگاندی جی نے کہہ جڑی سکھے گپی دے دلال کوٹھے دے توتہ بینڈ نہیں دینا جی جا سوڑا رینڈ نہیں دینا اپے وجینا ٹھوکو ٹکا کے ٹھوکو اے جننے سکھے دے دلال جننے اس چوٹ دی پانج دے دلال اے پاسے کیتے جانگے کیبل دی منوپلی ختم کرانگے ایک تھاندے ہوتے پانچ تو سات ایم ایسو لے کے آوانگے اور جڑی کیبل آج چار سو دی مل دی ہے تو آڈے کر آج دو سو تو ٹائی سو روپی یہ دے بچھائے گی ٹھوکے مارو تاڑی ٹکا کے اے راہ الگاندی جی دی ادایت ہیں اور اے انسٹرکشن ہیں اے لاغو بھی یہی کرانگے سن لو ہر پینڈ دے ویچ بارہ ہزار پانچ سو پینڈ نے طاقت دیتی جائے گی پانچہ تانوں سر پانچہ تانوں ایک سو ستر پاورہ اپنیاں لاغو کرندیاں آپ نربر خود مختیار کر کے پانچہ تھی راج قائم کیتا جائے گا کسے پانچہ تھی سیکٹلی دے تُس ہی محتاج نہیں رہوں گے پانچہ تھی اپنے پیسے آپ کمائے گی آپ کھائے گی اور آپ راج چلائے گی ٹھوکتے مارو اے راجیب جی اور راہول گاندی جی دی سوچ ہے جڑی ایسی تھلے لامانگے ہر ایک سکھے دی بس نو جام کرانگے یاد رکھے سکھا گپی اے دیاں بسانو تھل پانگے اور اے دا جڑا سکھ بلاس ہوتل ہے او تے راجیب گاندی جی دی نامتے سکول پانگے ٹھوکتے مارو تاری گی ایک ایک نوجوان نو پرمیٹ دیتا جائے گا پچی پچی کلومیٹر دا او نوجوان جن نے کرے باسدہ پرمیٹ دیکھا نہیں سی او مالک بنے گا بساندے پرمیٹ دا اور غریب نو اے اجد دیتی جائے گی ٹھوک کے ٹکا گے اے راہول گاندی جی دی سوچ ہے کل پریانکہ گاندی جی آئے سی اے کہہ کے کہہ ہے کہ عدی عبادی نو پورا حق دینا ہے کنو عدی عبادی نو پورا حق دینا ہے میں تھا جدوں دا ویا کر آیا میری آدھا مچھا پہلا کھڑی ہوں دی جد دا ویا کر آیا میری آدھا مچھا بھی ڈاؤن ہو گیا حاصلو حاصلو پر تاری ٹھوکو ٹکا آگے بندہ کٹھائی پاٹے خان ہوئے کٹھائی بھبر شیر ہوئے سواری تا درگائی کر دی ہے کیوں کر دی ہے کہ نہیں کر دی ہے اس کر کے سو کیوں مندہ آکھیے جت جم میں راجان اے کانگریس دی پولسی ہے عدی عبادی نو پورا حق دین دی اور میں چھاتی ٹھوک کے کہنا گرہنیاں نو سممان دے آنگے او ماں جڑی سویرے بچے تیار کر کے پیہ دی ہے او ماں جڑی آپ دیکھ کارالے نو بڑے چاہونا دفتر پیہ دی ہے جڑی چولا پھوک دی ہے او گرہنی نو سردہ تاج بنا کے رکھا گے گیارہ سو روپے یا مہنہ تے آٹھ سلنڈر فری دیانگے ٹھوک کے کے نام نمبر دو اے کیجری وال اے بنارسی ٹھگ کی کہندہ ہے ہم اٹھارہ سال کی محلہ کو ہجار روپے دیں گے آپ فارم بھرو اے فارم پراؤن شروع ہو گیا پہلا بجلی دے فارم پراؤن دا سی پراؤن دا سی کہ نہیں دسو میرے چھوٹے پائی چننی نے سٹیٹ دی ہدایت دے ہوتے راہل گاندی جی دی ہدایت دے ہوتے بجلی دے بل سستے کیتے ہیں کہ نہیں کیتے ٹھوکے دسو دسو آہ تاڑی آپ پہ دا سی کہنے لوگ انہیں سے دور کھوڑے ٹھوکو تاڑی آپ پہ ٹھوکی یعنی وہ ٹھوکو ٹکا کے بجلی دے بل سستے کیتے اور آج ایک کیجری وال کہندہ ہے ہم ہجار روپے دیں گے اس محلہ کو جو جو اٹھارہ سال کے اوپر ہے کیوں ستارہ سال علی تری کچھ نہیں لگ دی ہوئے حاصلو حاصلو گھر سوڑا سال علی تری کچھ نہیں لگ دی ہوئے ہاں تے پندرہ علی یہ دا مطلب اٹھارہ سال کے اوپر والی محلہ کو ہم ہزار روپے دیں گے کیونکہ اس کے پاس ووٹ ہے ووٹ ہے کنی شرمناک گل ہے کہ تھارہ سال تو تیدھی کڑی راہل جی نے میں نکیا ایسا کچھ نہیں ہوگا ہم عورتوں کو حصے دار بنائیں گے ارثک ویوستہ کا ایکانومی کا حصے دار بنائیں گے ہم انہیں بھاگی دار بنائیں گے ہم انہیں عزت دیں گے اور انہیں اپنے پیروں پہ کھڑا کر کے انٹرپنر بنائیں گے کیسے جڑی کڑی شکشہ میں انویسٹ کر کے سوشل اکنومک ویل فیر میں انویسٹ کر کے جڑی کڑی مات آمہ پہنا ہو ادھروں یار یہ تاڑیاں کی گال درگے انہوں نے تاڑیاں مار دے تس ہی نہیں مار دے ہاں تو کیسے راہل جی دی سوچ ہے راہل جی دے ویچار رہے کہ جڑی کڑی پنجویں پاس کرے گی پانج ہیار رپیہ جڑی کڑی دسویں پاس کرے گی دس ہیار رپیہ تے جڑی بارویں پڑ گی وی ہیار رپیہ تے نار کمپیوٹر ٹھوک کے مارو تاڑیے سوچ دے آئی نا جندہ پاہ دے دو میں اتھ گڑے کرو اس گل دے ہوتے کیجری والدی آپاں کھاٹ گڑی کر دی نی ہے دو میں اتھ راہل گندی بولے بولے سو نحال پہلا بجلی تے فیل کیتا ہونہ اورتاں دی گل کر دیا کہ جری وال سن میں کہہ رہے ہیں اے راہل گندی اور راجیب گندی تھی سوچ ہے آج صرف دو پرسنٹ ریجسٹری ہیں اورتاں دے نام دے ہوتے نے تے نتھنویں پرسنٹ ریجسٹری ہیں بندیاں دے نام دے ہوتے ہیں اے راہل جی نے کیا ہے کہ ہون جڑا بندہ اپنی کڑی تی پہن دے نام دے ہوتے ریجسٹری کرائے گا پنجاب سرکار کوئی ریجسٹریشن فیس نہیں لے گی ریجسٹریشن فیس نہیں لے گی اے ویمن امپاورمنٹ عبدی عبادی پورا حق ہور سنو ہور سنو کسے نہیں کسانی دے اتھے کچھ نہیں دیتا عید کی ہسی عید کی ہسی ٹھوک کے کہنے ہیں کہ جیری تو پرہاں ڈائیور سفکیشن کرانگے راہل جیدہ یہ کہنا ہے کہ ایم ایس پی دے لہی ایس سنٹر دی سرکار دیاں منتہ کر دیاں سوپے دی سرکار کی کر رہی ہے سوپے دی سرکار اویل سیٹز دے ہوتے تیل بیچان دے ہوتے مکی دے ہوتے تے داڑا دے ہوتے ایم ایس پی دے گی لیگل کر کے دے گی کسانان دے گی اے ہوشیار پور کلسٹر بنے گا ایک بہت 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 بادیا کلسٹر اور اے جے 10 فین پارک دے تیران کلسٹر پنجاب دے وچ بنا معگے اور ہشیار پور کلسٹر جڑا ہے اوش کلسٹر دے وچے سب تو بڑی چیز آئے گی فین پروسسنگ اور اوہ فونٹ پروسسنگ دے وچے فروٹ گنا تے آنب اندرو بھی میثو میثو دے بارو بھی مٹھو مٹھو ٹکا کے مارد ایڈی جنہی پروسیسنگ ہوئے گی اور ایڈا ایڈوانسٹ انجینیرنگ کلسٹر ٹریکٹرن دا فارم اکوپپنٹ دا جڑے کے ہشارپورچ آلڈی بادل دیا تُجھ دیکھے ہو تُجھ دیکھے ہو کہ آنڈاڑے سمیتے بیچ نوجوان نوکری مانگے گا نہیں نوکری دائے گا میں کرے ٹھوک کے رہا ہل گاندی جیسو نوکری دائے گا ایڈ جنہ فوڈ پروسیسنگ ہون دی ہے ایڈ تمہاٹنا تو تمہاٹو کیچپ ایڈ آلوان تو پھلانا چیپس تمکانا چیپس یہ وہ ایڈاڈا رائس ہے چوڑ ایڈا تو رائس برین رائس پروٹین رائس فیٹس ایڈ بی بی گوڑا بک دیا ہے اسی بلین یو ایس ڈالرز دی انڈسٹری ہے پنجاب پوائنٹ ہے کتے نہیں تے میں نفجوت سنگھ سے دوں پتر سردار پکوان سنگھ سے دوں راہل گاندی دا چھوٹا جا سپاہی تھوک کے کہنا کوئی برلا ٹاٹا اے فوڈ پروسیسنگ نہیں کرے گا اے فوڈ پروسیسنگ راہل گاندی دے کانگرس دے ورکر اور پنجاب دے نوجوان کرنگے پنجاب دے کسان کرنگے جب وہ مولاج جاؤں گے جب وہ مولاج کھڑوں گے او تھے ان دا امبانی امبانی جی دی دکان امبانی دی دکان اڈانی دا اڈانی دا فارم فریش امبانی فارم فریش اوہ کٹا مار لال تھکا ہے او تھے راہل گاندی دے بلو پنجاب فارمر پنجاب یوت فارمر فریش لائے گا تھا تھا تو اتھے کالے لیا پہک موندہ اجد دی روٹی چوندہ کسان اور اگر اوہ کسان دی اجد دے لے ہی کوئی لڑیا پگڑی سمال جتا پگڑی سمال ہوئے تے دنیا دے بچ سب تو ہمد دنال راہل گاندی لڑیا تھوک کے مارو تاری رہے جدو کہندے سی آتوادی جدو کہندے سی موالی اوہ سڑکانے اتے کھڑا آکے وہ دو دکھ درد نہیں ہویا تے دو ڈیڑھ سالوں کسان دلی دیا بروان دے ہوتے بیٹھا تے پرائیم منسٹر صاحب پندرہ منٹ کاروان رکھا تھے ہو روڑا پہ گیا نیریاں چل گیاں ہوئے یہ غریب دا دکھ اور درد میں انہیں کہنا کہ راہل گاندی جی مافیا ننگا ناچ نچاؤں دا رہے پچی تو تی ہزار کروڑ اپنی ہیں جے پانچ پاؤں دا رہے پنجاب دے ہوتے کرجا چڑھون دا رہے پنجاب دے ہوتے تین لکھ کروڑ رپی یہ دا کرجا انہا لوکا دے چڑھا تھا بیلڈنگا گروی سکھے گپی نے دے دے پیوہ نے تے کیپٹن امریندر سنگھ نے کہتا جی ٹوین انچنگا ڈیا تیرہ انجن دے کاردہ سیز ہو گیا چلیا کارتوس ہے تو انہا لوکا نے بیشتا پنجاب اور وہ مافیا پردے میں رہنے دو پردہ نہ اٹھا ہو اب پردے چکے گئے مافیا اندنگا کر کے کھڑا کرتا اور اس نوے پنجاب دے بیچ اس مافیا دا ٹیٹ پاڑ کے تی تو چالی ہزار کروڑ رپیہ کڑا گے اور انہوں سینٹر دیا اس کی مجھ پا کے اسی ہزار کروڑ رپیہ کر کے انہا دی ویجن دے پتا بھک پنجاب دے گریب پنجاب دے کسان پنجاب دے نوجوان دی جیب چپ جاوانگے تھوکے مارو ٹکا کے ایک ایجری وال ایک دردہ ہے نفجوت سنگھ سے دو پرشانت پوشن کنے آدھے نالوہ تینا تو ایک کپ رہن دا ریا اچھ لاکھ نوکری دوں چار سو چالی دی تھی جدو نفجوت سنگھ سے دو بارہ سو روپے دی ٹرالی لی لڑ دا سی جدو شراب نیتی لی لڑ دا سی جدو کیبل مافیا دے خلاف لڑ دا سی اہی ایک ایجری وال بکرم سنگھ میں جیتھی ہے دے بھوٹ چٹ کے مافی مانگ دا سی گا مافی ٹھوکو تاریٹ کھا گے گندہ ٹیچرانو تھلے لاؤں گا ٹیچرانو بندوہ مجدور بنا کے رکھے ہے میں پچی ہزار مجدوران ٹیچران دے بیچ بیٹھایا دے کر دے مورے دیکھیا کہ نہیں دیکھیا تسی دیکھیا آج محلہ دی جل کر دا ہے ایک محلہ ہو کہ ایجری وال صاحب آپ کے کیبنیٹ میں راجنیتی چھوڑ دوں گا ایک پنجابی ہو راجنیتی چھوڑ دوں گا نمبر دو آپ کا سیل کے اوپر سٹینڈ کیا ہے یہ بتائیے جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ اور اگر سچ سامنے لانا ہی ہے تو آؤ بحث کرو پنجاب کا پردھان ہو جننگا کر کے چڑھاہیچ نہ کھڑا کرتا تھے صدو نام نہ کہ یہ چھڑ دوں گا رائی اس کر کے راحل جیدہ نردیش ہے کہ کوئی بھی نیتی بنے گی کوئی بھی روڈ میپ بنے گا کوئی بھی مینیفیسٹو ایناؤنس ہوگا ہم لیٹ ہو گئے لیکن آنکھ بند کر کے یہ سوچا جائے گا کہ اس نیتی کا اثر پرباو کتار میں آخری کھڑے آدمی کے اوپر ہونا چاہیے غریب کے لیے ہونا چاہیے اور ایک آخیر میں راحل جی آپ ہمارے رہبر ہیں آپ ہمارے رہنوا ہیں میں نے تو یا امری سر کو وچن دیئے گرو کو وچن دیئے دوسرے آپ کو اور آپ کی لادلی بہن پریانکا جی کو وچن دیئے کہ آخری سانس تک میں نفجوت سنگھ سدھو آپ کے ساتھ تھڑا رہوں گا لیکن میں نے آپ سے کبھی کچھ مانگا نہیں ہے آج میں مانگتا ہوں اور پہلی بار مانگتا ہوں میں نے ووٹ بھی نہیں مانگے پہلے میں نے پنجاب کی ویدان سبا میں گرو کے لیے جھولی کی تھی اور آج میں بھاوک ہو کے کہتا ہوں کہ اگر ہماری سرکار آئی راحل گاندی جی اور میں پردھان رہا تو مجھے ایک وچن دے دیئے کہ کسی ایم میں لے کے بیٹے کو آپ چیرمن ہی نہیں دیں گے یہ ساڑھے چار ہزار چیرمنیاں کانگریس کے ورکر کو جائیں گی کانگریس کے ورکر کو اور جس دن یہ ہو گیا کانگریس کے جھنڈے میں ڈنڈا لگ جائے گا کانگریس کھڑی ہو جائے گی جو ورکر دس سال لاتھیاں کھاتا رہا جو ورکر میں ایکس ہو جاؤں گا اور بھی کوئی ایکس ہو جائے گا جو ورکر صدا کے لیے ہے آدھی انند کبھی ایکس نہیں ہونے والا اس ورکر کو آپ عزت اور سمان دے دوگے تو صدو کی پگڑی کا پگڑی کا رنگ اور گھڑا ہو جائے گا میں سچ کے لیے لڑتا رہا ہوں گرگو بن سنگھ کا سکھ ہوں اور آخیر میں کہتا ہوں اُبلتے دودھ کا اُبالہ روکنے والو اُبلتے دودھ کا اُبالہ روکنے والو سچائی کو پلندے جھوٹ میں جھوکنے والو میں سورج ہوں اندھیرہ چیر کے ہر روز نکلوں گا مجھے کیا روک پاؤگے اُجالہ روکنے والو مجھے کیا روک پاؤگے اُجالہ روکنے والو بات ختم خٹا ہے